اشاہ کے وطن کی عید وطن پر مر مٹنے والوں کی دید ملک بھر میں پچھتروا یوم ازادی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے جوش اور ولولا بھرپور چہروں پر مسکراہتیں گلی گلی نگر نگر پاکستان زندہ باپ کی صدائیں سفید ہری جھنڈیوں کی بہاریں بڑے بچے سب جذبہ حب الوطنی سے سرشار سب کہہ رہے ہیں ہیپی برٹس ڈے پاکستان سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وزیراعظم عمران خان نے حکیم الامت علامہ اقبال کا شیئر ٹویٹ کر دیا لکھا یوم ازادی پر یہی نوجوانوں کو پیغام ہے سچائی انصاف اور بہادری کی خصوصیات انسان کو عظیم بناتی ہے آزادی کی نعمت بہت قربانیوں کے بعد حاصل کی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الویکا ایوان صدر میں مرکزی تقریب کے پرچمکشائی سے خطاب کہا چوہتر سالوں میں مختلف بہانوں سے تین جنگیں ہم پر مسلط کی گئیں معاشی طور پر کمزور ہوئے اس کے باوجود ذریع ملک غزائی ضروریات پوری کرتا رہا اور اب ایک سنتی اور آئی ٹی ملک بھی بنتا جا رہا ہے کرونا اور دہشتگردی کے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جو حال مشرق وستہ کا کیا گیا اور جہاں دہشتگردی کی وئے سے تواہی ہوئی پاکستان نے ایک دیوار کھیچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ جانوں کی قربانیاں اور دیر سو ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے مزار قائد پر سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گورنر عمران اسمائل اور وزرعالہ مراد علی شاہ سمیت مختلف شخصیات کی مزار قائد پر حاضریاں کرونا اور سیکیورٹی خنشات کے باعث مزار قائد عوام کے لیے بند ہے بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی کی تقریب وزرعالہ اور سپیکر شریک لاہور بن شاہی کے لیے پر جشن ازادی کی پربکار تقریب فیصل آباد میں کمیشنر آفیس میں پرچم کشائی اور فریٹ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے شہباز شریف کہتے ہیں آج وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی چارے رواداری اور تحمل مزاجی کو اپنا کر قوم کو یک جا کیا جائے خورم دستگیر نے نون لیگ ہاؤس میں پرچم کشائی کی کہا جشن ازادی مبارک مگر شدت سے احساس ہے کہ ہم آزاد نہیں سب سے بڑا پرچم کس کا شہر شہر بڑے بڑے پرچموں کی بہار نواب شاہ کے جوانوں نے ساڑھے آٹھ سو فٹ کا پرچم بنا لیا سانگر روڈ سے پریس کلپ پرچم ریلی کا انکہ سکھر والوں نے تین فٹ بلندی پر چبون فٹ چوڑا پرچم لہر آیا کجرہ والا کے طلبہ نے آٹھ سو فٹ لمبا پچیس پر چوڑا پرچم بنایا منڈی بہاودین کے پانچ دوستوں نے دو سو اسی پر چوڑا سبز لالی پرچم بنا دیا گوادر کے کوہ باطل پر بھی حق کا پرچم سر بلند بھارت میں پاکستانی پرچم لگ گیا نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن ازادی کی تقریب پاکستانی ناظم الامور نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا صدر اور وزیراعظم کے پیغامات سنائے گئے بچوں نے ملی نقوے گنگنائے اور پاکستان کی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکتیس طوپوں کی سلامی کے بعد پرچم کشائی لہور کینٹ میں یادگار شہدار پشاور کے کرنل شیرخان اسٹیڈیو میں بھی اکیس طوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا لاہور میں مزار اقوال پر گارڈز کی تبدیلی پاکستان رینجز کی جگہ پاک فوج کے دستے نے فرائض سنبھالے مزار قائد اعظم پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اور پاک بہریا کے سیلرز نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار ایک دن میں مزید تحتر مریض جان سے گئے چار ہزار سات سو چیاسی نئے کیسز سامنے آئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ صفر نو رہی مریم نواز کا کورونا ٹیس دوبارہ مصبت آ گیا وزیر اللہ پنجاب کی اہلیہ بھی وائرس سے متاثر کرنٹینہ ہو گئی اسمان بزدار کا ٹیسٹ منفی آیا آج تمام ویکسینیشن سینٹرز کھلے ہیں انسیو سی کی شہریوں سے ویکسینیشن لازمی کروانے کی اپیل ملوچستان میں ملک دشمنوں کا بار لورا لئی کے قریب ایف سی پر دہشت گردوں کا حملہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں تین دہشت گرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا جوان نائک شریف پتن پر قربان ہو گیا آفیسر میجر قاسم اور ایک سپاہی زخمی ہوئے زخمیوں کو سیمچ کوئی ٹام منتقل کر دیا گیا طالبان کا آدھے سے زیادہ افغانستان پر غلبہ بیس صوبے طالبان کی عملداری میں آکھائے کابل سے صرف چالیس کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا امریکہ کی کابل میں اپنا صفات خانہ بند کرنے کی تیاری عملے کو تمام حساس اشیاء اور کارخصات ضائع کرنے کی ہدایات کر دی اقوام متحدہ جنرل سیکیٹری انتینیو گوتریس نے بیان میں کہا عسکری قوت سے اقتدار حاصل کرنا فتح نہیں طویل خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا افغانستان کو مکمل تنہائی میں دھکیل سکتی ہے افغان صدر اشرف غنی کا طالبان کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا اعلان ویڈیو پیغام میں کہا افغان افباش کو بتارک کرنا پہلی ترجیح ہے ملبر میں لڑائی کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کی جائے گی خون ریزی روکنے کے لیے ملک اور عالمی رہنماؤں سے بشاورت جاری ہے نور مقدم قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت کولیس نے ملزم زاہر جعفر کے گھر کے مالی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا ملزم جان محمد کا طبی معاینہ کروانے کا حکم جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیج دیا آزادی کا جشن منائیں لیکن کسی کی جان کے لیے خطرہ نہ بنیں کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں ہوای فائرنگ سے ایک شہری جان بہاگ دس سالہ بچی اور خاتون سمیں سولہ افراد زخمی ہوئے صدر مملکت سے ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے پاکستانی اثلیٹس کی ملاقات ارشد ندیم اور ویٹ لفٹر طلحہ طالب کی کارکردگی کو صدر آریف الوی نے سراہا دونوں اثلیٹس کو انامی چیکس بھی دیئے اور کشمیر پریمیر لیگ کے لیگ میچز ختم پوائنٹ سیبل کی ٹاپ ٹیمز راولا کوٹ ہاکس اور مزفراباد ٹائگرز آج پلے آف کالیفائر کھیلیں گی میرپور روائلز اور اوورسیز واریئر کا میچ کل ہوگا موسیقی